ان کے کیونکہ یہ 47 فارم کی پیداوار ہیں ان کا رویہ بھی وہ عامرانہ اور جہلانہ بھی ساتھ ساتھ ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اور رولز کے مطابق لیڈر آف ڈی اپوزیشن ہوتا ہے اس نے کل کوئی بات نہیں کی ایک جو کے احتجاج کاکتہ وہ صرف کھڑے ہوئے تھے مگر ان کا رویہ دیکھیں کہ کسی کے گاڑی لے لینا کسی کے اسیمبلی سٹاف واپس لے لینا میری ایک لیبریری میں کتابیں پڑی تھی اس کو ضبط کر لینا پھر ان کے آفیس ہمارے جو ہے سیل کر دینا ان سے ان کا ذہن پڑتا ہے کہ یہ اپنے آقاوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں ہمارے جو ممبران اگر انہوں نے کیا تھا تو یہاں پر اسیمبلی میں روایات ہے احتجاج کرتے ہیں سب کچھ ہے مگر ہم نے ایک جمہوری سوچ رکھتے ہوئے آج ہم نے باہر احتجاج کیا ہمارے گیارہ ممبران تھے تو میں اس حق میں نہیں تھا کہ ہم عمل کا حصہ بنیں مگر ایک ہمارے پاس ایک قائنی حق تھا جو کہ ہم نے اندر اسیمبلی کے بات کرنی تھی ہم صرف پانچ بندے گئے تھے ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا ہم نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے آئین کی کس شک کے تحت اور کس روح کے تحت اور کس پرسیجر کے تحت آپ نے ہمارے لیڈر آف ڈی آپوزیشن کی یہ ہمیلیشن کی ہے مگر ادھر جا کے ابھی تلاوت کے بعد ناشریف کے بعد میں کھڑا ہی ہوا ہوں تو وہاں سے جو 47 کی پیداوار ہیں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا تو سپیکر صاحب نے پنجابی کہندے چسکے لینے شروع کرتے وہ چاہ رہے تھے ہم نے بڑی جمہوری عمل سے گزرے ہیں اسیمبلی میں ہم نے بہت دیکھا ہے یام سے ہم خود پہلے بھی اٹھائے جا چکے ہیں مگر آج سب سے افسوسناک بات تھی کہ ہم اپنے سٹیج پہ ہم پانچ ساتھ بیٹھ کرے تھے تو کٹ موشن موو ہوئی تو میں نے سوچا کہ اس کٹ موشن میں ہم موو کریں گے تو اس کو جواب دیں گے اس میں جیلز کے لے آئیں گے مگر انفورچنیٹلی ان کی جو تھی نا میں اس کو کہوں گا غیر اخلاقی اور غیر بدمشانہ رویہ جو تھا وہ میری سیٹ تک آئے اور بگیڑی مشتاق صاحب جو تھے وہ تھوڑا سا انہوں نے کہا مجھے ہیڈ فونز دے دیں تو ہم بات کروں اور سپیکر صاحب چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا یہاں پر موقع آ جائے تاکہ جس پہ یہ آج تھوڑا سا رییکٹ کریں اور محال خراب ہو جائے تو میں نے سپیکر صاحب کو بارہا کہا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم کسی کے سیٹ پہ نہیں گئے تھے ہم اپنی سیٹ پہ کھڑے ہوگے یہ اتجاج کرنا ہے شور میں چاہیں جو مرضی کریں مگر آج انہوں نے ہمارے گریبان تک کہیں ہمارے دھوند شینے ہیں تو میں انتظار کر رہا تھا کہ سپیکر صاحب کوئی ایکشن لیں گے مگر سپیکر صاحب نے پہ ایک اور بڑا کہا کہ میں آج گیلٹین اپلائی کروں گا میں نے چھ بائی تک یہ اجلاس ختم کر دینا ہے یہ اسیمبلی کی روایات کے خلاف ہے آپ پوزیشن کو دبانا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا دن ہے یہ سیاہ تاریخ دن تھا کہ جس میں آپ آج ایک فاضل ممبران کے گلے تک پہنچ گئے ہیں اور آپ کے ان کے فون بھی شینے شروع کر دی ہیں ہم نے یہ کبھی لیمٹس نہیں دیکھی تھی ہمارے ممبران گیارہ کو کیا گیا ہے میں تو ان کو کہا تھا کہ آپ ان کو سب بھی نکال دیں پنجابی کہنے گلیاں ہو جن سنیے مرزا یار پھرے یہ اکیلے رہے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوری عمل سے ہیں جس میں میرا قائد عمران خان آ گیا تو یا نہ اسیمبلی رہے گی نہ کوئی چیز رہے گی ہم برپور نمائندگی کریں گے اور بڑے پور دو تھر مجارڈیز زیادہ بڑھ کے یہاں ہیں گے اور بتائیں گے گے اور یہ جو ہے سٹاف ہے پولیس ہے یہ چیز یاد رکھے وقت بدلتا ہے موسم بدلتا ہے رنگ بدلتے ہیں یہ چیزیں ہمارے دلوں میں لکھی جا چکی ہیں ہم جس اس وقت دور سے گزر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں یہ لولی رنگڑی حکومت چلے مگر میرا خیال ہے ان کا رویہ نہیں ہے یہ شاہ سے زیادہ وفادات بن رہے ہیں اور ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں کل جو سپیکر جو لیڈر آف ڈی آپوزیشن والا ہے اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اب it is high time they should realize کہ ڈیموکریسی کے لیے یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈیموکریٹک ویلیوز کا بھی پتہ ہونا چاہیے خلاقی ویلیوز کا بھی پتہ ہونا چاہیے آج سپیکر صاحب کا رویہ جو تھا وہ اتنا جابرانہ آمرانہ اور وہ تھا تو میں حران ہو گیا ہوں کہ میں ان سے یہ توقع نہیں کرتا تھا اور میری یہی گزارش ہے کہ آج جس طرح انہوں نے کل ایکشن لیا تھا آج میرا خیال ہے کہ ان میں جے تو نہیں یہ کیونکہ 47 کی پیداوار جو ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا یہ کیسے آئے ہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ دور مہن آکے بیٹھ گیا ہے یہ بھی نہیں پتہ جو سکورٹی گارڈ کو اندر لے آئے ہیں تو ہمیں پیشان بھی نہیں ہیں کیونکہ گونگے میمبروں کا شاید آپ کو علم ہو مجھے تو نہیں ہیں سکورٹی والے مجھے پوچھ رہے تھے یہ میمبر ہے میں نے کی پتہ میہنے کے لئے تھے ڈاکیاں لگا ہیں تو میری جو گزارش ہے کہ ہمیں آپ کا غینمائی بھی چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ آپ ہماری آواز آگے تک پہنچائیں تاکہ اس کا کوئی بہتر نتیجہ نکلے بہت بہربانی بہت شکریہ بہترین